نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواغت دوستو اڈانی گروپ پر دیش کے سب سے طاقتور انڈسٹریل گروپ پر روز نئے الزام لکھ رہے ہیں اور ہر الزام پہلے سے کہیں زیادہ سنگین ہے اور اب تک جو آروپ لگے ہیں اڈانی گروپ پر اس میں پرمک ہے منی لانڈرنگ کا آروپ منی لانڈرنگ کا باہر سے پیسہ لانے کا کالے دھن کا آروپ شیئر بزار میں گھپلے کا آروپ ہے کوئلے کے امپورٹ کا آروپ ہے اور آج جو ان پر فرش چارج لگا ہے فرش آروپ جو آج لگا ہے وہ آروپ ہے کہ بینامی کمپنیوں سے ویدیش کی کچھ بینامی کمپنیوں سے اڈانی کی کمپنیوں میں پیسہ لگایا جا رہا تھا یہ چارج ہے لیکن گمبیر ہے اب یہ آروپ اگر اگر یہ آروپ برگلا پر ہوتا کمار منگلم برگلا پر ہوتا یہ آروپ ہمارے ادیوپتی گودریج پر ہوتا یا یہ آروپ مہندرہ پر ہوتا یا یہ آروپ مکیش امپانی پر بھی ہوتا تو کم سے کم اس سرکار کو مقدمہ تو درج کرنا ہی پڑتا لیکن بات کیونکہ اڈانی کی ہے موڈی جی کے مطر کی ہے تو مقدمہ تو چھوڑیے جانچ بھی کسی معاملے میں نہیں ہو رہی ہے اور اس بیج دلی میں جو سب سے بڑی چرچہ ہے آج کل وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آڈانی کے خلاف جو معاملہ چل رہا ہے اس میں بھی ایکشن نہیں ہو رہا ہے سوال اس بات کا ہے کہ کیا دیش کی سب سے بڑی عدالت سب سے بڑی عدالت آڈانی گروپ پر ایکشن لینے میں ہچک رہی ہے کیا دولت اس قدر حاوی ہے کہ اوپر سے نیچے تک سب خاموش ہیں اس پر بھی چرچہ کریں گے لیکن دوستو اس سے پہلے دو اہم معاملے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو سب سے بریکنگ نیوز جو سنجے سنگھ کیم سے آ رہی ہے عام آدمی پارٹی کے فائر برانڈ نیتا سنجے سنگھ ان کے کیم سے جو خبر آ رہی ہے وہ خبر ہی آ رہی ہے کہ سنجے سنگھ کو بقاعدہ بقاعدہ آفر کیا گیا تھا کہ وہ اڈانی کے معاملے میں سوال اٹھانا بند کریں اڈانی کے معاملے پر خاموش ہو جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کوئی کیس نہیں درچ ہوگا اور سنجے سنگھ کے قریبیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں چیئرمن ہیں راستبا کے دیش کے اپرا شپتی جگدیب دھنکڑ صاحب دھنکڑ صاحب نے بقاعدہ سنجے سنگھ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ تھوڑا تھنڈا رہا یعنی مطلب تھوڑا سا اتمنان سے چلو زیادہ گرجو نہیں اب یہ اشارہ آڈانی پر بھی ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سنجے سنگھ ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کو آفر دیا تھا کچھ لوگوں نے کہ آڈانی پر سائلنٹ رہی سنجے سنگھ نہیں مانے تو پھر لکر کیس ان پر بھی کھول دیا گیا ہے اس وقت سنجے سنگھ جیل میں ہے بیل ہونا دور کی بات ہے تو پہلے راحل گاندھی جن کی صدستہ گئی پھر سنجے سنگھ جیل گئے اور تیسرا ٹارگٹ تو آپ کو پتائیے ٹی ایم سی کی فائر برانڈ سانسد مہوہ مہترہ اور مہوہ مہترہ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بھی آفر دیا جا رہا ہے اشارہ ان کا بھی آڈانی گروپ کی طرف ہے کہ آڈانی پر سائلنٹ رکھیے آڈانی پر خاموشی بڑھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ سنیے مہوہ مہترہ جی کو دوستو سوال یہ بھی ہے جو بگ کویسچن ہے کہ ایک طرف آڈانی پر چپ رہنے کے لیے آڈانی اور موڈی کے لنکس پر چپ رہنے کے لیے سب کچھ آفر کیا جا رہا ہے جنت کا سارا مجہ آفر کیا جا رہا ہے ہاتھ پر رکھ دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف آڈانی پر زبان کھولنے پر آڈانی کے خلاف بولنے پر آڈانی اور موڈی کے بارے میں بولنے پر پرستہ چار پر بولنے پر جیل انتجار کر رہا ہے یعنی آڈانی ہی آج کی تاریخ میں سب سے بڑی طاقت ہے تی بی آئی بھی میں ہوں ای ڈی بھی میں ہوں انکم ٹیکس بھی میں ہوں ڈی آر آئی بھی میں ہوں سی بھی میں ہوں را بھی میں ہوں پردان منطری بھی میں ہوں اور اڑانی بھی میں کیا کرو گے ایسی ستیتی میں آپ اب دوستو جو خبر گوتی میڈیا آپ سے چھپا رہی اکبار چھپا رہے ہیں ٹیلی ویژن چھپا رہے ہیں اس خبر کو آج میں ٹائگر کے ساتھ اس کی ہر پرت میں جانے کی کوشش کروں گا سارے تتھے آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن وپکش نے جو آج چارجز لگائے وپکش کے جو آج آروپ ہیں اڈانی پر یا اڈانی اور موڈی کے لنکس پر میں چاہتا ہوں اس پر میں مجھے آپ دو سیکنڈ دیجئے تو میں آپ کو اس کی جسٹ بتا دوں جیرام رمیش جو کانگریس کے سب سے بڑے انیتہ ہیں مکھ پروکتہ ہیں انہوں نے تین بنیادی طور پر تین آروپ لگائے ہیں اڈانی پر پہلا آروپ ان کا یہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اڈانی گروپ راؤن ٹرپنگ یعنی پیسے کو گھمارا ہے ویدیش سے یہاں لارا ہے یہاں سے ویدیش لے جا رہا ہے راؤن ٹرپنگ کا آروپ لگایا ہے منی لانڈرنگ کا آروپ ہے کالے دھن کا آروپ لگایا ہے بڑے پیمانے پر جیرام رمیش نے اور تیسری چیز جیرام رمیش نے جو اپنے پہلے پوائنٹ میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ وائلیشن ہو رہا ہے سی بی لاؤز کا یعنی شیئر بزار کے جو کانون ہیں وہ تاک پر رکھ دیے گئے ہیں دوسری بڑی بات جو جیرام رمیش صاحب نے کہی ہے لکھت سٹیٹپنٹ میں انہوں نے دو آدمیوں کے نام لیے ہیں چین چونگ جو تائیوان یا چائنہ کے ہیں چین چونگ انہوں نے کہا کہ چین چونگ اور دوسرے دبائی کے ایک نباسی ہیں ناصر علی ناصر علی اور چین چونگ جیرام رمیش کا وپکش کا یہ کہنا ہے کہ یہ دو لوگ بینامی کمپنیاں چلاتے ہیں اور پیسہ لاتے ہیں لے جاتے ہیں یعنی اڈانی گروپ کا حساب کتاب رکھتے ہیں جیرام رمیش نے یا وپکش نے یا انڈیا آلائنس نے تیسری بڑی بات جو آج سامنے رکھی ہے دیش کے وہ یہ ہے کہ اڈانی صاحب کا حساب کتاب اتنا گربڑ ہے کہ کوئی بھی آرڈٹ کمپنی وہ چاہے ویدیش کی آرڈٹ کمپنی ہو وہ ان کے خاتوں کو آرڈٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی اڈانی صاحب کے بہی کھاتے آج کی تاریخ میں کوئی چھونا نہیں چاہتا ہے اور اسی لئے دنیا کی بڑی آرڈٹ کمپنی ڈیلوائٹ آرڈٹ کرتے کرتے کام چھوڑ کے چلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب واقعی گھڑ بڑ ہے جیرام رمیش صاحب کا کہنا ہے اب دوستو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اگر گوتم اڈانی جی کی جگہ اگر مہندرہ ہوتے یا پھر گودریج ہوتے یا پھر بجاج ہوتے یا پھر کرلوسکر ہوتے یا پھر مکیش امبانی ہوتے یا ٹاٹا ہوتے برلا ہوتے جو بھی ہوتے کوئی بھی ادیوپتی ہوتا اگر اس پر اس طرح کے آروپ لگے ہوتے تو مقدمہ تو درج ہوتا ہی ہوتا بھلے جیل نہ جاتا لیکن مقدمہ درج کرنا پڑتا جانچ ایجنسیوں کو لیکن اس معاملے میں کوئی جانچ بھی نہیں مقدمہ بہت دور کی بات ہے سوال یہ ہے کہ کیا جب تک موڈی ہیں کرسی پر پردھان منطری کی تو دیش کی کوئی بھی جانچ ایجنسی آئی بی سی بی آئی انکم ٹیکس ڈی آر آئی جانچ ایجنسیاں خفیہ ایجنسیاں اڈانی کے نام پر جانچ سے انکواری سے ڈر جائیں گی گھبرا جائیں گی مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب دیش کو ضرور جاننا چاہیے اور میں آپ سے گزارش کروں گا گوھر سے سنیے گا کیونکہ ٹائگر بہت کچھ آج بتانے چاہ رہے ہیں اور ٹائگر کا ہمت کا میں جواب دیتا ہم آج کے دور میں جس طرح سے وہ بولتے ہیں کیمرے پر ضرور سنیے گا ان کو ٹائگر میرا جو پہلا سوال ہے روز نیا کھلاسہ اور ہر کھلاسہ جو اڈانی پر ہے پچھلے سے بڑا ہے کہیں نہ کہیں سرکاری سنستاؤں پر انگلی اٹھ رہی ہے یا تو ماملہ ہے یا شیئر مارکٹ میں نیویش کرنے کا ماملہ ہے منی لانڈرنگ کے آروپ ہیں اس طرح کی بڑے گمبیر آروپ ہیں اور دیش کی کوئی بھی جانچ ایجنسی ہو چاہے وہ ایڈی ہو سی بی آئی ہو یا پھر ڈی آ رائی ہو یا اور جانچ ایجنسیاں ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں کیا ہم یہ مان لیں کہ اڈانی پر کوئی جانچ نہیں ہوگی کیا اڈانی پر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا کیا اڈانی پر کسی طرح کا انویسٹیگیشن انکواری نہیں ہو سکتی اڈانی جی کے کلاب کوئی جانچ نہیں ہو سکتی اڈانی پر اس دیش میں کوئی ایکشن نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتا جب تک موڈی جی ستہ میں ہے کوئی بھی اپنے خود کے اوپر ایکشن نہیں کرواتا دیش میں آپ کہہ رہے ہیں چاہے ڈیریکٹر سی بی آئی ہو چاہے وہ ایڈی کا ڈیریکٹر ہو چاہے وہ کوئی بڑا وکیل ہو کیا سپریم کورٹ کی ویب حمت نہیں ہو رہی ہے سی بی آئی بھی میں ہوں ایڈی بھی میں ہوں انکم ٹیکس بھی میں ہوں ڈی آر آئی بھی میں ہوں سی بھی بھی میں ہوں را بھی میں ہوں پردان منتری بھی میں ہوں اور اڈانی بھی میں ہوں کیا کرو گے ایسے تیتی میں آپ سروچے نیالی نے تو کیا تھا کمیٹی بنائی تھی سپریم کورٹ کمیٹیوں میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو آڈانی جی کے سجے تھے کہاں جاؤ گے تو آڈانی جی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا یہ بات تا ہے لیکن اس مغالتے میں کوئی نہ رہے کہ یہ پاپ ڈھاکا رہے گا یہ سو ہاں یہ سو ششوپال کے سو گنہ کے طرح گنائے جا رہے جسے دن سو پورے ہوں گے گھڑا پورا ہوتا سوال اٹھا رہے ہیں لوگ میں راہول گاندھی سنجے سنگھ مہوان میترا کی بات نہیں کرتے وہ ویپکس کے لوگ ہیں میں دیپک بھاو بھائی جب میں لگاتار ڈھمن کر رہا ہوں مجھے آٹو رکشہ میں جو لکے چلتا ہے وہ بھی پوچھتا ہے کہ جب آپ بہت اچھا بولتے ہو یہ آڈانی کے کب تک یہ آڈانی میں اور کیا کیا بیچے گا دیش کیا بیچ دیں گے اب یہ پرسپشن گیا ہے کہ ورطمان کی اندریہ سرکار نے سب کچھ آڈانی کو بیچ دیا آپ گجرات سے لے کے بنگا تک سی کوشت دیکھو تو ہر پاس سکھ کلومیٹر پہ آپ کو ایک آڈانی کا پورٹ ملے گا جو مائنس آڈانی جی کے پاس ہے وہ آڈانی جی کے پاس ہے جو مائنس آڈانی جی کے پاس نہیں نہیں اس کا آپریشن کا ٹھیکا آڈانی جی کے پاس جو پاور پروجیٹ آڈانی جی کے نہیں ہے وہاں کول آڈانی جی کا ہے یہ دے ساس لے رہا تو آڈانی کا نام لے کے لینا پڑھ رہا ہے ساس چھوڑ رہا ہے تو آڈانی کا نام لے کے لینا پڑھ رہا ہے کیونکہ آڈانی سر ویابت ہے ٹیگر یہاں پر ایک سوال میں ایک سوال میں پوچھنا چاہا تھا آپ سے بہت اس پسٹ ٹیگر جیسا آنسر چاہتا ہوں سنجے سنگھ جو آم آدنی پارٹی کے بڑے فائر برانڈ ایم پی رہے اب تو جیل میں سنجے سنگھ اگر آڈانی کے ماملے میں لگاتار پردھان منتری کو اپمانت نہ کرتے وہ روچ کچھ نہ کچھ کھلاسہ نہ کرتے آڈانی کے ماملے پر وہ چپ رہتے جیسا کی وائس پریزیڈنٹ جو چیئرمن ہے راج سبھا کے سنجے سنگھ کا کہنا تھا انہوں نے بھی ٹوکا تھا کہ تھوڑا سا سنبھل کے چلو برکردار اور بھی کئی لوگوں نے ان کو ٹوکا تھا سرکار کی طرف سے کہ سنجے جی آپ پردھان منتری کو چھوڑ دیجئے باقی آپ کو جو سوال اٹھانے ہیں وہ اٹھائیے پردھان منتری کا نام اڈانی کارڈ میں مت کسیٹی ہے سنجے سنگھ نہیں مانے آپ کو لگتا ہے کہ اگر سنجے سنگھ خاموش رہتے یا وائس پریزیڈنٹ کی بات مان لیتے تو کیا آپ کو لگتا ہے سنجے سنگھ جیل نہ جاتے دیکھئے میں آپ کو ستہ پکس کہتا ہے مو کھولو سوال پوچھنے کے لیے نہیں کچھ کھانے کے لیے تو جو لوگ مو کھول کے صرف کھا رہے ہیں ان کے گلے سے سوال نہیں نکل رہے یا تو آپ کھا سکتے ہو یا بات کر سکتے ہو جو پترکار سوال نہیں پوچھ رہے وہ کھا رہے اس لیے سوال نہیں پوچھ رہے جو نیتا سوال نہیں پوچھ رہے وہ کھا رہے اس لیے نہیں پوچھ رہے جو نہیں کھا رہے وہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنے پیٹ کے جگہ بجائے اس دیش کے 143 کروڑ جنتہ کے پیٹ کی چنتہ ہے چلی میں سمجھ آپ کا یہ کہنا ہے سنجے سنگھ کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگی وہ سمجھ نہیں پائے کہ اڈانی مطلب موڈی ہے ایک اور یہاں پر سنجے سنگھ کے بعد اب جو تاجہ ٹارگیٹ ہے موڈی سرکار کا وہ مہوہ مطرہ ہیں ٹی ایم سی کی جو سانسد ہیں جو آپ کو سکرین پر دکھ رہی ہیں مہوہ مطرہ کا یہ کہنا ہے مہوہ مطرہ نے ایک بڑا کھلاسہ کیا انہوں نے کہا کہ دو سانسد دو ایم پیز آئے تھے انہوں نے اپروچ کیا تھا اور مہوہ مطرہ سے کہا تھا کہ آپ جا کے اڈانی صاحب سے بات کر لیجے across the table بیٹھئے باتچیت کریے اور اس ماملے کو رفا دفا کریے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن مہوہ مطرہ نے کہا کہ میں اڈانی پر چک نہیں رہوں گی میں کھلاسے کرتی رہوں گی اور جب یہ ماملہ ان کے خلاف شکایت درج ہوئی ایتھیکس کمیٹی بھی گیا اس بیچ مہوہ مطرہ کا کہنا ہے کہ ان کو پھر ایک بار کہا گیا کہ آپ اڈانی پر پردھان منتری پر بولنا بند کر دو ہم ماملہ رفا دفا کر دیں گے کیا مہوہ مطرہ اگر اڈانی جی سے مل لیتی ایک کمپرومائز ہو جاتا تو یہ ماملہ نہ ہوتا مہوہ مطرہ پر بھی یقینا نہیں ہوتا یقینا نہیں ہوتا درشن ہرانندانی کا جو افیڈیویٹ ہے اس افیڈیویٹ کے بارہ پوائنٹ میں کچھ پوائنٹ ایسے ہے کہ جو حساسپد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مہوہ مہترا انٹرنیشنل فیم ہونا چاہتی تھی انتراشتری اس طرح پر بکھیات ہونا چاہتی تھی اسی لئے انتراشتری اس طرح پر بکھیات نرینر موڈی کا کریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہتی تھی لیکن موڈی جی کے کریکٹر اتنا شٹراغ ہے کہ وہ اسیسینیٹ نہیں کر پائی اس لئے اڈانی جی کے خندے سے بندگ چلا کے وہ اڈانی جی کو سماپ کرنا چاہتی ہے اور موڈی جی کو بدنام یہ درشن کا درشن شاستر ہے تو آپ یہ مانتے ہیں آپ یہ مانتے ہیں کہ سنجے سنگھ اور مہوہ مطرہ اگر انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہوتا ہے یا کمپرومائز نہ کیا ہوتا پیسے نہیں لیا ہوتا گلت بات میں کہہ رہا ہوں پیسے کی بات میں نہیں کروں اگر یہ چپ ہو جاتے تھوڑا سا اپنے کو دل پر پتھر رکھ لیتے اور اڈانی پر سوال نہ کرتے تو کیا آج یہ دونوں سانسد پارلیمنٹ میں ہوتے کیا آج یہ دونوں سانسد ان پر کوئی آنچ نہ آتی سنجے سنگھ جیل نہ جاتے اور مہوہ مطرہ پر یہ ماملہ درج نہ ہوتا ایتھکس کا بلکل سنجے سنگھ مہوہ مطرہ کچھ نہیں ہوتے اب مہوہ مطرہ کو اس کے بعد شاید درشن نہیراندانی سے کچھ لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی وہ سب اسی جگہ سے آتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں میرا سویم کا بتا دیتا ہوں میرے پریوار میں میرے لوگ مجھے سمجھانے لگے ہے کہ آپ تھوڑا سمبل کے رہیے ہم نے سنا کہ اڈانی جی بہت ناراض ہے آپ سے جی تو ان کو کہایا یہ جی تو یہ تو باتیں ہو رہی ہیں لیکن ستھے بولنا اس کی قیمت چھکانی پڑتی ہے دیکھئے دپک بھائی ستھے کی قیمت ہے ایک تھوڑا سا ایسا سوال ہے جو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا تلک ہے لیکن کیونکہ اب یہ چرچہ ہونے لگی ہے ستھے کے گلیارے میں لوگ اس بات کی چرچہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی جیسے موڈی اور یہ جو ہمیں شاہیانی جو گجرات لو بھی ہے کہیں نہ کہیں جیسے پریشر ڈال لی ہو جیسے آپ نے دیکھا کہ آج سنجیب خنہ جو جسٹس سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے منیش سسودیا کی بیل خارج کر دی جبکہ جب وہ بحث کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ منیش سسودیا کے ساتھ نائنسافی ہو رہی ہے تیکیم اچانک آج لوگوں نے دیکھا کہ جج صاحب نے بیل ہی خارج کر دی کیا چندرچوڑ جیسے ایک بہت ہی ایماندار جج ہونے کے بات یہ جو گجرات لو بھی ہے کیا سپریم کورٹ کو پر پریشرائز کر سکتی ہے پریشر نہیں ہوتا ڈیلز ہوتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں آپ نے پریشر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ڈیل ہوا ہوگا پریشر نہیں ہوتا سروچ نیالے پریشر میں نہیں آسکتا جب تک ان کے کچھ اپنے ہم جانتے کہ مہیلہوں کا لفڑا آ گیا تھا تو وہ خود کوئی چیز دی انہوں نے تو اس کے تحت بہت سارا چیز انہوں نے کی رنجین گگوئی کی بات کر رہے ہوں تو معاملہ سارو جنیک تھا ایک مہیلہ کے اوپر ان پر آروپ لگا تھا آروپ لگے تھے اور انہوں نے خود کوئی چین چیز دلوا دی وہ بھی ایک ایٹی ہاتھ سے فیصلہ ہے خود کے اوپر خودی گواہ خودی آروپی خودی جج اور خود کوئی کلین چین پریشر ہو سکتا ہے پریشر ہو سکتا ہے لیکن پریشر کے سامنے میں یہ بار بار کہتا ہوں میں جب دیپک بھائی کوٹ میں بحث ہوتی ہے میں نے کئی ایسی چیزیں دیکھی کی میں یہ اومانہ نہیں کرنا چاہتا لیکن جو جج ہے وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے اور انسان میں کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہے بلکل ٹیگر میں سب سے امپورٹنٹ کوششن پہ آ رہا ہوں لازٹ کوششن پہ آ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ آپ نے خود کا اور آپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جب تک نریندر موڈی جی پردھان منتری کی کرسی پر ہے ان کے پاس پرچند بہومت ہے تب تک اڈانی جی پر کوئی اونگلی نہیں اٹھا سکتا اڈانی پر آنچ نہیں آسکتا یہ آپ مینٹین کر رہے ہیں یعنی آپ ہی مانتے ہیں کہ سوال پورا میں نے یہ کہا جب تک نریندر موڈی جی دلی میں ستہ میں اس بہومت کے ساتھ ہے تب تک اڈانی جی پر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا اونگلیہ تو سارے انتر راشتری ایجنسیز اٹھا رہی ہے اونگلیہ اپنے دیش اٹھا رہی ہے اونگلیہ پترکار اٹھا رہے ہیں اونگلیہ سامانے لوگ اٹھا رہے ہیں اونگلیہ اونگلیہ بیاپار کے جگت کے لوگ اٹھا رہے ہیں اونگلیہ شیئر انویٹر اٹھا رہے ہیں میں اپنے سوال پھر سے سٹھیک کر دیتا ہوں سنچودھن کرتا ہوں آپ کے کہنے پر جب تک موڈی جی دھان منتری کی کرسی پر بیٹھے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ گوتم اڈانی پر کوئی سرکاری ایجنسی جانچ نہیں کرے گی یہ آپ کہہ رہے ہیں اب کیا ہم مانیں کہ اگر دوہزار چوبیس میں اگر دوہزار چوبیس میں سرکار بدل جاتی موڈی جی کی سرکار نہیں رہتی کوئی دوسری سرکار آتی یا موڈی جی کی سرکار آتی لیکن بہومت کی سرکار نہیں آتی اگر چینج آف پاور ہے دلی میں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اڈانی کی فائلیں پھر سے کھلیں گی یا اڈانی آنے والے نیتاؤں سے آنے والی سرکار سے بھی ہاتھ ملا لیں گے کمپرومائز ہو جائے گا آپ کیا لگتا ہے دو چیز ہے سر یدی راحل گاندھی جیسے لوگ ستہ میں طاقت وار رہے تو اڈانی جی کا ڈالمیا ہو جائے گا ڈالمیا ہو جائے گا ڈالمیا سیٹ کے خلاف جب جو تھی باس نے فرنٹ کھولا تو ڈالمیا جی کا ایک بہت بڑی چپٹر ہے جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر راحل گاندھی آتے ہیں تو ڈالمیا ہو جائے آنے والی سرکار میں راحل گاندھی کا سی سٹرانگ ہو تو شرط پوار بھی بیٹھے ہیں جی جو اگر راحل گاندھی کا سی نہیں تو کیا ہو گا تو برقرار رہے گا ستہ برقرار رہے گی یہ ایسا ہی سرکار ادھکار پیرول پر رکھتے رہے گے پتر کاروں کو خرید رہے گے اور کچھ نئے بندر خرید لیں گے کچھ بچے گا ہی نہیں تب تک بچے گا اب تو ہم اسرائیل میں بھی خرید رہے ہیں اب ہمارے دیش کا مال تو ہم نے بیچی دیا ہے اب ہماری سرکار بروکر کا کام کر رہی ہے کبھی سری لنکا میں جا کے کبھی اسرائیل میں جا کے کبھی بانگلہ دیش میں جا کے جی آپ نے ایک بڑی بات آج ٹائگر کہی آپ نے کہا کہ اگر دو ہزار چوبیس میں پریورتن ہوتا ہے سبتہ میں اور یدی راہل گاندھی طاقتور رہے اس سرکار میں تب تو فائلیں کھلیں گی اڈانی کی اگر راہل گاندھی طاقتور نہیں رہے شرط پوار یا اس طرح کی لوگ جو ہے وہ طاقت میں رہے ان کے پاس پاور کی لگام رہی تو پھر اڈانی جی یتھاوت ایسے ہی چلتے رہیں گے یعنی موڈی کی جگہ ایک موڈی ٹو آ جائیں گے یہ آپ کا کہنا ہے اور یہ ہی پیسے کی طاقت ہے ٹائگر آپ آئے اور جس ہمت سے شیروں کی طرح آپ بولتے ہیں کیمری پر آج کے دور پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی پترکار بہت سے پترکار ہیں آپ جیسے ہیں آپ جیسے ہیں آپ سے ہو سکتا ہے کچھ زیادہ تجربہ ہو لیکن آپ کی خاصیت یہ کہ آپ ہمت کر جاتے ہیں آپ ہر چیز داؤں پہ لگا دیتے ہیں باقی پترکار ہمت نہیں کر پاتے ٹائگر یہ جو ہمت ہے اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں اس چمت کار کو میں نمس کار کر میں جو ہمت ہے آپ کا چمت کار ہے آپ ہمت